اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج آپ کے لیے اسٹرابری فارمنگ کے مطلق ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹرابری کی جو پنیری ہے کہاں سے ملتی ہے ایک پودے کا کیا ریٹ ہوتا ہے ایک اکڑ کے اندر کتنے پودے لگائے جاتے ہیں کون کون سے کھادیں سمال ہوتی ہیں اس کی زمین کی جو تیاری ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے کس موسم میں اسے کاش کرنا چاہیے اس پر ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے اگر ایک اکڑ کے اندر اس کی فارمنگ کی جائے اور کتنی آمدن حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری مفید باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ویڈیو کاشف علی بھٹی جن کا تعلق اکارا سے ان کے تامن سے پیش کی جارہی ہے تو وہ سوات اور دیر کے اندر اس کی کاشکاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پودے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ دیتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق ہے چونکہ یہ جپانی پھل کا اور املوک کا سیزن چل رہے تو مختلف شہروں میں اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو جو لوگ یہ پودے مگوانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے کارگو کر دیں گے تو ان کو خرچہ جو ہے کم پڑے گا اس کے علاوہ اگر کوئی سپیشلی اپنے سیٹی کے اندر مگوانا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ ڈیلیوری دے دیں گے اگر کوئی بندہ ان کے فارم سے یہ پودا خریدتا ہے تو ایک پودے کا وہ جو ریڈ دے رہے ہیں فی پودا وہ ایک روپے ستر پیسے سے لے کر ایک روپے پچھتر پیسے میں فروخت کرتے ہیں جو پودے وہ فروخت کرتے ہیں وہ بالکل صحت مند ہوتے ہیں ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اور ان کے جو پتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اگر پتے مرجائے ہوئے ہوں تو آپ پتوں کو کار سکتے ہیں اور پھر اس کی کاشکاری کر سکتے ہیں پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک اکڑ کے اندر کتنے پودے لگائے جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوریج تقریباً پچاس ہزار پودا لگائے جاتا ہے ایک اکڑ کے اندر لیکن جہاں پہ زمینیں کھلی ہیں رکبے بڑے ہیں ایک اکڑ کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے تو ادھر یہ ساٹھ ہزار بھی کاشت ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر رکبے کم ہیں اور ایک اکڑ کا جو سائز ہے مرلے چھوٹے ہیں تو ادھر یہ چالیس ہزار پودے بھی لگائے جاتا سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے پرچیز کرتے ہیں زمین کے سائز کے مطابق جو پودوں کا ریٹ میں نے آپ کو دیا ہے یہ فارم کا ریٹ ہے اگر آپ ادھر سے پرچیز کر کے ادھر لاتے ہیں یا وہ بھیجتے ہیں تو اس میں کارگو کا جو خرچہ ہے وہ شامل نہیں ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ اسے کس موسم میں کاش کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیس اکتوبر تک اس کی جو کاشت ہے وہ مکمل کر لینی چاہیے لیکن اگر ٹیمپریچر تیس اکتیس تک نہیں ہے ابھی اس سے ابو ہے تو آپ نے اس کو کاش نہیں کرنا دو چار دن آپ نے انتظار کرنا ہے جیسے ہی ٹیمپریچر تیس سے اکتیس تک آتا ہے تو آپ نے اس کی جو کاشت کر رہی ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ تین چار دن اس علاقے کے ٹیمپریچر کو منیٹر کریں ٹیمپریچر کو چیک کریں اور جیسے ہی ٹیمپریچر تیس اکتیس تک آتا ہے تو آپ اس کی کاشکری کر لیں بتیس پر بھی اس کی کاشکری کی جا سکتی ہے لیکن دھوپ ہونے کی وجہ سے پودے مر جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ دو چار دن کا اگر انتظار کر لیں گے تو تیس اکتیس پر جو ٹیمپریچر آ جائے گا اور آپ کے لئے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ زمین کیسی ہونی چاہیے جہاں پہ سٹرابری کی جو کاشکاری ہے وہ کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹرابری کی کاشکاری کرتے وقت آپ نے زرخیز اور میٹھے پانی والی جو زمین ہے اس کا انتخاب کرنا ہے زمین کی تیاری کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے اس میں گہرا حل چلانا ہے لیزر سے اسے لیول کروانا ہے اس کے بعد اس کے اندر روٹا ویٹر کا استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے کھیلیں ڈال دینی ہے اور کچھ لوگ خات کا سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر خات کتنی ڈالنی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ گوبر کی خات کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہوتا تو وہ سٹرابری کے لئے بڑا فائدہ مند ہے لیکن آپ نے سٹرابری کاش کرنے سے تقریباً پندرہ دن پہلے گوبر والی خات ڈالنی ہے اس کے بعد اس کو پانی لگانا ہے پھر اس کے اندر جو کیڑا وغیرہ پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جب آپ پندرہ دن بعد اس کے اندر خل چلاتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں وہ پودے کو نقصان نہیں کرتے لیکن اگر آپ سٹرابری لگانے سے دو چار دن پہلے اس کے اندر خات ڈالتے ہیں تو کیڑا پودے کی جو جڑوں کو نقصان پنچاتا ہے اور پودے سوک جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ دیسی خات کا استعمال نہ کریں آپ دو سے تین بوریاں جو ڈی اے پی ہیں یہ استعمال کریں اس کے بعد پوٹاش کا استعمال کر لیں باقی ڈسکرپشن کے اندر کاشف علی بھٹی صاحب کا نمبر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر کے ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں لیکن جو لوگ رابطہ نہیں کرنا چاہتے ان کو میں تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتا چلوں کہ جیسے ہی پودے کی گروز شروع ہو جائے پہلے مہینے آپ ایک دو پانی لگا لیں تو آپ نے کوشی کرنی ہے کہ ہر پانی کے ساتھ تقریباً دس کلو جو خاد ہے نیٹرو فاس وہ ڈالنی ہے اور جب پھولوں پہ یہ پودے آ جائیں تو آپ نے یوریا فاسفیٹ کا استعمال کرنا شروع کر دینا ہے کوشی کرنی ہے کہ سوات ایگرو والوں کی آپ نے خاد لینی ہے ان کی جو خاد ہے یہ اچھی ہوتی ہے اور دس کیجی ہر پانی کے ساتھ آپ نے لگانی ہے جیسے ہی پودہ فروٹنگ پہ آتا ہے تو آپ نے پوٹاش کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد نیٹروجنی خاد دیں کنگوارہ وغیرہ کا آپ نے استعمال کرنا ہے زیادہ مقدار میں آپ نے خاد نہیں ڈالنی بس تھوڑی تھوڑی مقدار میں کوشی کرنی ہے کہ جب بھی پانی آپ لگائیں تاکہ زمین جو ہے وہ اس سے صحت مند رہے زمین کو طاقت ملتی رہے اس کے بعد پلانٹر کی مدد سے آپ نے کھیلے نگالنی ہے اور کھیلوں کا جو روخ ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف ہونا چاہیے اور ایک پودے سے دوسرے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے تقریباً 6 انچ کا رکھنا ہے پنیری آپ نے اس وقت مگوانی ہے جب آپ کی زمین کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہو چکی ہو جب پنیری آپ کے پاس پہنچ جائے تو اس پر موجود تمام پتوں کو آپ نے کارڈ دینا ہے اور جڑوں کو آپ نے کاربن ڈیزم یا تھائیوفنیٹ میتھائل محلول میں ڈبو دینا ہے جب آپ ان جڑوں کو اس محلول میں ڈبویں گے تو ایک طرح کہ ان کو کیمیکل لگ جائے گا پھر کوئی بھی بیماری اس پر حملہ نہیں کرے گی یہ بالکل محفوظ رہے گی پنیری کو شپٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد آپ نے اس کو شپٹ کرنا ہے جب پودے آپ شپٹ کر لیں یعنی کہ پودے اس زمین کے اندر لگا لیں اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے اور صبح کے وقت آپ نے اس کی جو کاشکاری ہے وہ کرنی ہے اور جیسے آپ کھیلوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کالے رنگ کا جو شاپر ہے یہ ڈالا گیا ہے یہ ملچنگ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اس سے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اور آپ کا جو چوکی اور گوڑی کا خرچہ ہے یہ بھی بچ جائے گا باقی اگر آپ تیس اکتوبر تک کے اس کی کاشکاری مکمل کر لیتے ہیں تو تین ماہ بعد یعنی کہ فروری میں فروری کے پہلے ہفتے کے اندر یہ فروٹ دینا شروع کر دے گا اور پہلے ہفتے کا جو فروٹ ہے اور اسی طرح دوسرے ہفتے کا فروٹ ہے وہ تین سو روپے اور چار سو روپے پر کیجی تک آپ کا سیل ہوگا اور جیسے جیسے مارچ اپریل آتا جائے گا اس کے جو ریٹ میں ہے وہ کمی آتی جائے گی اور یہ تقریباً سو کے پلس مائنس میں یہ اس کا ریٹ گھومے گا اور یہ نقصاند ہے آپ کے لیے نہیں ہے اگر ستر سے اسی روپے میں فی کلو یہ فروٹ ہوتی ہے تو آپ ایک اکڑ سے تقریباً سات سے آٹھ لاکھ روپے کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں اس کے خرچے کی بات کروں تو چونکہ آج کل پانیری ہے یہ سستی ہے تو تقریباً تین لاکھ روپے میکسیمم خرچہ کر کے اگر زمین آپ کی اپنی ہے تو ایک اکڑ جو سٹابری ہے یہ تیار کی جا سکتی ہے پھر ایک پودے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک پودہ تقریباً ایک پو جو پھل ہے وہ دیتا ہے اسی طرح اگر آپ چالیس ہزار جو پودے ہیں وہ کاش کرتے ہیں تو وہ تقریباً دس ٹن جو فروٹ ہے وہ آپ کو دے گا جی تو ناظرین کاشف علی بھٹی کا نمبر ڈسکیپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے یہ پنیری ہے یہ خرید سکتے ہیں اگر آپ ان سے پنیری خرید دیں گے تو وہ آپ کو کاشکاری سے لے کر اس کی فروٹنگ تک یعنی کہ جب فروٹ اس کا تیار ہو جاتا ہے آپ مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت تک آپ کو ہر حوالے سے فری گائیڈ کریں گے جی تو ناظرین ہم نے سٹابری فارمنگ کے مطلق آپ کو بالکل درست جو معلومات ہیں وہ دینے کی کوشش کی ہے اگر آپ سٹابری کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاشف علی بھٹی صاحب سے رابطہ کریں ان سے معلومات لیں اس کے بعد اس کی فارمنگ سٹارٹ کریں جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی